رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہماری جو آخری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے آخری دور یعنی دنیا کے آخری دور سے متعلق جو پیشنگوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں یا قرآن مجید میں جو وارد ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہم نے فتنہ یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا تھا عام طور پر آخری دور سے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں یاجوج و ماجوج کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہے جتنا دجال کا تذکرہ ہوتا ہے اور جتنا تذکرہ جو ہے دجال کے علاوہ جو جنگوں کا ہوتا ہے یعنی الملخمت العثمہ یا الملخمت القبرہ اور حدیث میں زیادہ تفصیل ان کی آئی ہے یاجوج و ماجوج کا تھوڑا ذکر آئے ہیں لیکن میں نے یاجوج و ماجوج کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ خواہ فتنہ دجال ہو یا یہ جنگوں کا سلسلہ ہو اس کی جو بنیاد ہے وہ فتنہ یاجوج و ماجوج کے اندر ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا تھا اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ مفسدون افرلاتے ہیں جیسے کہ دونوں جنگوں پر ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے احادیث میں بھی آئی ہے کہ وہ فسادی لوگ ہیں اور یہاں تک آیا ہے کہ وہ اگر مسلمان بھی ہو جائیں اس کا ملدہ انسان ہوں گے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہو جائیں تو اپنے فساد والی طبیعت نہیں چھوڑیں گے ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے اس عادت کو تو وہ نہیں ترک کر سکتا تو ان کے گویا ڈی این اے میں فساد کرنا شامل ہے تو وہ مومن بھی ہو جائیں تو فساد ان سے ترک نہیں ہو سکتا وہ کرتے رہیں گے تو باقی جتنی بھی فساد کی صورتیں ہیں گویا بنیاد وہ بنتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے وہ ذرا تفصیلات رکھی تھی کہ دنیا میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا نظریات پائے جاتے ہیں ان کی ذرا کچھ تفصیل دی تھی کنکلول اس پہ کیا تھا کہ ہم بالکل سمپل چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک مخلوق ہیں ایک نسلیں جیسے ترک ہوتے ہیں جیسے عرب ہوتے ہیں جیسے سامی نسل لوگ ہیں ایسے ہی ایک یاجوج ماجوج بھی آدم علیہ السلام کی نسلوں میں سے ایک نسل ہیں اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ خزارین لوگ ہیں اور جو مختلف مذہب میں شامل ہوئے ہیں یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں یہ عیسائی بھی ہوئے ہیں اور یہ یہودی بھی ہوئے ہیں جو یہودی ہوئے ہیں انہیں عشق نازی یہودی کہتے ہیں اور جو عیسائی ہوئے ہیں وہ بعد میں انہوں نے کیتھولک مذہب چھوڑ کر پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا اور عام طور پر یہ گورے لوگ ہیں جنہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں یہ ان کی اگر آپ روٹ تلاش کریں گے تو خزارہ سے جا کے نکلے گی اور یہ جو خزارین ٹرائبز ہیں یہ ادھر حقیقت وہ ہیں کہ انہی کی ایک شاہ ہے جو کرسچن بنی آج دنیا میں جو جن سرمایہ داروں کا اصل اقتدار ہے جن کے سامنے یہ بڑی بڑی سٹیٹس بھیج ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں وہ سارے سرمایہ دار بڑے خاندان جو ہیں وہ اسی خزارین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو فسادی طبیعت ہے کہ پوری دنیا کا مکھن کریم آپ کے پاس آئے چھاچ ہے جو اگر لوگ استعمال کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور چونکہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کرسچن جو مذہبی روایات ہیں وہ بھی اور خاص طور پر جو یہودی مذہبی روایات ہیں وہ بھی کہ ہم اپنے رب کے پسندیدہ لوگ ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں اور قرآن نے ان کے اسی فلسفے کو کھول کے بیان کیا لَيْسَ فِي الُمِّيِّنَا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الُمِّيِّنَا سَبِي امیوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا مطلب کیا ہے اگر ہم انہیں ایکسپرائٹ کریں ان کا مال دولت ہڑپ کریں ان کو گاجر مولی کی طرح کٹیں جو ظلم ان کے ساتھ ہم مرضی روا رکھیں ان کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جیسے گھدوں کے بارے میں نہیں پوچھتا جیسے گھوڑوں کے بارے میں نہیں پوچھا پوچھے گا جیسے بھینس کے بارے میں کہ اس کا دودھ تم کیوں پی گئے اس نے تو اپنے کٹے کے لیے رکھا تھا تم نے کیوں پی لیا تو نہیں پوچھے گا تم سے اسی طرح ان لوگوں کی کمائی تم کھا جاؤ تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا یہ ہے اور یہ یہودی جو ہے نا وہ میتھولوجی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں خاص طور پر ہم کی جو ایک فکا کی کتاب ہے تالمود اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے ہم تو چوزن ہیں ادرزار جنگ ٹائل گوئنز یہ بلکل وہ بات ہوگی اب آپ اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ نہیں کتنا بڑے فساد کی بنیاد پڑ جائے گی انسان سارے برابر ہیں آپ نے کہا نہیں یہ تو سارے عوان ہیں صرف انسان ہمیں تو جب آپ کی یہ سوچ بن گئی تو پھر اس سے وہ ساری خرابیوں پیدا ہوں گے تو ایک بات تو یہ یہ پشلہ سبق ہے جس کو میں نے چاہا کہ اس کا ایک خلاصہ دوبارہ سامنا جائے گا اب آ جائیں جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں اس میں جو نکتہ سمجھ نے کہا ہے وہ یہ کہ ایک مومن کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور امتیان کے لئے دیئی ہے یہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہاں نہیں ہونا ہے وہ جا کے آگے ہونا ہے یہ جہاں یہاں پہ جو بھی حالات و واقعات سامنے آتے ہیں یا جو حادثات ہوتے ہیں وہ امتیان بندہ مومن کا امتیان ہوتا ہے یہ بنیادی بات ہے یہ زندگی امتیان کے لئے ہے کامیابی ناکامی کا فیصلہ آگے جا کے ہمیں وہ جمع ہونے کا دن جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا ہار اور جیت کا دن وہ ہے یہاں اگر کامیابی ہیں تو بھی امتیان کے لئے اور ناکامی ہیں تو بھی امتیان کے لئے غزوہ بدر میں آپ کامیاب ہو گئے تو اس میں آپ کے شکر کی قیفیت کو دیکھا جائے گا اور غزوہ احد میں جو ہے وہ دوسروں کی باری لگ گئی تلکل ایام انہو داولوہا بین الناس اس میں بھی ایک امتیان ہے کہ اب مایوس ہو جاتے ہو تھک جاتے ہو ہار کے بیٹھ جاتے ہو یا عزم نوک کر کے کھڑے ہو جاتے ہو تو ہر صورت امتیان کی ہے کامیابی بھی امتیان کے لئے ناکامی بھی امتیان کے لئے اور یہ در حقیقت زندگی کا اصل مقصد یہ ہے یہی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ زی خلق الموت والحیات وہی ہے جس نے یہ زندگی اور موت کا پھیر ڈالا ہے اور کیوں ڈالا ہے لیبلو اکوم ایوکم اکسان عملہ یعنی یہ سموت سیلنگ بھی تو ہو سکتی ہے یہ آپ سے انڈاؤنز نہ آتے کبھی زندگی کبھی موت کبھی دکھ کبھی غم اور کبھی خوشی یہ نہ ہوتا یہ ایک یہ اونچ نیچ کیوں آئی ہے اور یہ تغیر اور تبدل کیوں ہوتا ہے اس سے تمہیں وہ آزماتا ہے جانچتا ہے پرکتا ہے دیکھتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو یہی اصل امتیان اس امتیان کے لفظ کو ذہن میں رکھیں اب ایک لفظ کو سمجھیں وہ فتنے کا لفظ ہے یاجوج ماجوج فتنہ یاجوج ماجوج دجال فتنہ دجال اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں کس معنی میں کہتے ہیں دیکھیں یاجوج ماجوج کا فتنہ سمجھ میں آگیا دجال کا فتنہ سمجھ میں آگیا ہے اب اس فتنے کے لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سامنے رکھیں انما اموالوکم و اولادوکم فتنہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہیں تو اب فتنے کا لفظ کیا معلوم ہوگا امتحانے مال و اولاد جیسے امتحانے ایسے ہی دجال کا بھی امتحانی آئے گا اور ایسے ہی یاجوج و ماجوج کا بھی امتحانی آئے گا اور دیکھیں اب آپ ذرا پورے تاریخ کے تناظر میں دیکھیں پہلے لوگوں پر امتحانات کیسے آتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب صحابہ پر کچھ ظلم ہوئے جسمانی تشدد ہوا تو تھوڑا بے چینی ہوئی کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی دل میں خیال یہ ہوگا سوال اس طرح نہیں کیا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی سوال یوں کیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گا تو یعنی اللہ کے بارے میں اس طرح بدگمان ہونا تو بلکل ٹھیک نہیں آئے گی لازمی آئے گی کیوں نہیں آئے گی آئی اس کے اندر ایک شک ہے بدگمانی ہے تو یہ سوال نہیں کیا کب آئے گی یہ سوال کیا لیکن اس کے اندر بھی جلدبازی کا انصل موجود تھا یعنی اس کے اندر اگر آپ اسے کھو دیں اور اس کا تجزیہ کریں تو یہی نبی کیوں نہیں آئی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو مدد کیوں نہیں آئی تو حضور نراض ہوئے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے یہ سوال سن کر آپ صدی اللہ علیہ وسلم ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا دو ٹکڑے کر دیا گیا ایسا بھی ہوا کہ انہیں زمین میں آدھا گاڑ کر ان کے جسم کے اوپر سے جو لوہے کے کنگنے ان سے گوشت نوچا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا اور تم جلدی کر رہے ہو اور پھر فرمایا اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور تمہارے ہاتھوں میں کیسے رو کس را کے کنگن ہوں گی خوش خبری بھی دی ساتھ خبردار بھی کیا کہ جلدی نہ کرو تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ساری پریشانیاں آ رہی تھیں مکہ میں یہ آزمائش تھی اور وہ پہلوں والوں کی آزمائش یہی جسمانی تشدد کس درجہ کا جسمانی تشدد کہ ہڑیوں کے اوپر سے گوشت نوچ دیا گیا ہے آج کا انسان جسے ہم کہتے ہیں ارتکا ہوا یقینا ہوا اب انسان جسمانی طور پر اتنا طاقتور نہیں رہا اب ذہنی اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے فکری قواہ ہیں وہ بہت ترقی کریں جیسے پہلے کبھی کوئی پہلوان ہوتا تھا اب یہ ہے کہ دانشوریں جیسے پہلے یعنی اب اس دور میں آپ دیکھیں نا پسند بھی زیادہ اس آدمی کو کیا جاتا ہے جو انٹیلیکچولی سٹرانگ جسمانی طور پر ہٹا کٹا آدمی مزدوری کے کام ہے اور کس کام کرے یہ بہت زیادہ ہوگا کوئی کشتی کا جو مقابلہ کر لے گا ریسلر ہے اس حق تک ہوگا تو جس آدمی کو معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں جو صاحب دانش ہے صاحب علم ہے ایک وقت وہی تھا کہ جو بادر ہے لڑکا ہے سات آٹھ آدمیوں گوڑا دیتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہیرو ہوتا تھا اب ذرا ہیرو عام لوگوں کا ہیرو تو آج کل کھیل کھیلاری اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن بہرحال جو بھی آپ یہ انٹیلیکچول جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ جو ہے نا وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جو صاحب دانش لوگ ہیں تو ہمارے یہ جو دور ہیں یہ اکل کا دور ہیں دانش کا دور ہیں علم کا دور ہیں سمجھ کا دور تو آزمائش بھی اصل میں اسی جگہ کیا ہے تو خاف ہتنے یاجوج و ماجوج ہو یا فتنے دجال ہو اس کا تعلق یا اس کو آپ کہیں امتیان یاجوج ماجوج کے ذریعے سے امتیان ہو آزمائش ہو یا دجال کے ذریعے سے امتیان ہو یا آزمائش ہو یہ آج کے دور میں در حقیقت فیزیکل اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ اکلی ذہنی فکری اور علمی ہو پہلی بات یہ سامنے آگی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں میں نے جیسے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا تو کچھ جو روایات میں دجال کا ذکر آیا ہے وہ اس کا بھی ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو دجال کا لفظ ہے پہلے اسے سمجھ لیں یہ دجل سے بنائے ہیں دجل کہتے ہیں فریب کو اور دجال فریبی مکار بھی آ جائے گا اور اصل میں اس کا منہ ہوگا بیروپیا دجل یعنی کسی چہرے کے اوپر چہرہ سجا لینا آپ کا اصلیت اور ہے اور آپ نے ظاہر کچھ اور کی جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ زیورات بناتے ہیں سونے کے وہ ہوتے سونے کے لیے اندر تابع ہوتا ہے اوپر وہ پانی چڑھا دیتے ہیں سونے کا تو یہ جنہی اندر نکلی ہے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی آپ نے بیروپ بھر لیا ہے یہ بیروپ بہت اچھا لفظ ہے اس دجال کے لفظ کو ظاہر کرنے کے لیے بیروپیا جیسے ہمارے ہیں استعمال ہوتے ہیں کہ چہرے کے اوپر چہرہ اس نے سجا رکھا ہے اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیں تو دجال کا مطلب ہم جب فریبی کرتے ہیں دھوکہ دے دینے والا کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اندر سے کچھ ہوگا ظاہر اس کا کچھ ہوگا اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کیا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اس کی فستائیت اتنی نہیں ہوگی یعنی بل جبر لوگوں کو اتنا اپنا وہ غلام نہیں بنائے گا جتنا کہ اپنی ٹیکٹس سے بنائے گا اور جتنے اپنے فریب سے بنائے گا اور اپنے جھوٹ سے بنائے گا اور اپنے دلے سے بنائے گا اور اپنی مکاری سے بنائے گا یعنی اس کے ٹیکٹس ایسے ہوں گے کہ لوگ وہ خود اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے یہ دجال کے لفظ کے ساتھ یہ چیز زائے کی ہے اب ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے خاص طور پر اس دور میں وہ لوگ کے جو حدیث کو اتنی امیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنا بڑا فتنہ ہے جس کا حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک ولاد آدم پر اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہوگا تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے اب یہاں پہ یہ بات یہ نہیں وظاہر یہ سوال بہت بہلک بنتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ اسے ذرا تھوڑا سا ڈیپ لی دیکھیں گے تو یہ بلکل ہی غیر متعلق سوال ہو جائے گا کیوں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں الفاظ اہم نہیں ہوتے تصورات اہم ہوتی ہیں میں اپنی بات دھورا رہا ہوں الفاظ اہم نہیں ہوتے تصورات اہم ہوتی ہیں میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں اس کے لیے میں الفاظ استعمال کروں میری ایک سوچ ہے اگر میرے الفاظ ایسے ہیں کہ میں اپنی وہ سوچ آپ کے ذہن تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں تو میرے لفظوں کی سیلیکشن ٹھیک ہے لیکن اگر میں اپنی سوچ آپ تک نہیں پہنچا پا رہا تو میرے الفاظ کے انتخاب نے مجھے رسوہ کیا میں اپنی بات صحیح طرح آپ تک پہنچا نہیں سکا تو اب آپ سوچیں زیادہ اہمیت میری اس سوچ کی ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں یا ان الفاظ کیا جو میں ادا کر رہا ہوں اب اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ ہمیں ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اس طرح کا فریب والا فتنہ ہوگا اب اللہ کے نبی نے اس کے لئے دجال کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے بھی تو کوئی اس کے لئے الفاظ استعمال کیوں ہوں گے ہمیں وہ دیکھنا چاہئے اس کانسٹ کو ذہن میں رکھ کر جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے لیکن شیطان کا لفظ آپ کو ملے گا شیطان کے دوستوں کا لفظ آپ کو ملے گا شیطان کے لئے الغرور کا لفظ آپ کو ملے گا دجال بھی اس میں موبالگا ہے انتہائی فربی بہت زیادہ دجل کرنے والا اور الغرور جیسے غفور ہیں نہایت بخشنے والا مہربان جب ہم کہتے ہیں تو جیسے رخمان اور اسی طرح جیسے فعال اور اسی طرح یہ سمجھنے ہیں غفور کا لفظ بھی ہیں فعول کے وزن پہ آتا ہے تو یہ جو غرور کا لفظ ہے یہ بھی موبالگے کا سیگاہ ہے تو غرور کسے کہتے ہیں دھوکے کو اور دھوکہ دینے والا الغرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا اب اگر آپ ان دونوں الفاظ کے معنی کو سامنے رکھیں تو کیا معنی بنیں گے الدجال اور الغرور ایک ہی بات ہوگی یا نہیں اب ذرا سمجھیں کہ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے میں چند مسائلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آدم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ نے فرمایا تھا یہ آپ نے دانا نہیں کھانا اس نے آکے ان کو سمجھایا کہ یہ دانا کھانے میں آپ کو یہیے فائدے ہیں کیا یہ بتایا تھا کہ اس سے آپ کے muscles بہت سٹرونگ ہو جائیں گے یا یہ بتایا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا آپ کے جو ہے نا بیویاں دس ہو جائیں گی ایسا کچھ نہیں بولا تھا دنیا کا کوئی لالچ نہیں دیا تھا اس نے لالچ یہ دیا تھا کہ آپ فرشتے بن جاؤ گئے اور قسمیں کھا کھا کے یقین کیا دلایا تھا میں ٹھیک ہوں میں بدماش ہوں نہیں یقین یہ دلایا تھا میں آپ کا خیرخواہ ہوں تو کس رستے سے آیا تھا خیرخواہی کے رستے سے آیا تھا امدرد بن کے آیا تھا بہیخواہ بن کے آیا تھا نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ نیکی کے رستے آیا تھا اسے پتہ ہے یہ آدم ذات جو ہے نا یہ خیر کے کام کے لیے تو کچھ کر سکتا ہے شہر کے لیے اس کے اندر فعالیت نہیں ہے مجبور ہو کے کوئی شہر کا کام کر لے تو کر لیں یعنی اس کے اندر وہ اندر سے ایک موٹیویشن اسے نہیں ملے گی شہر کا کام کرنے کے لیے خیر کے کام کے لیے موٹیویشن اس کے اندر موجود ہے اب اسی کو آپ یہی سے تھوڑا سا قیاس کر لیں دنیا میں آپ دھوکہ کس سکھاتے ہیں لمبی موچھوں والے سے بدماشوں والی شکل والے سے نہیں کبھی نہیں دھوکہ کھائیں گے اور اس کی دھنکی سے تو آپ ڈر سکتے ہیں اس کے خوف کا تو آپ شکار ہو سکتے ہیں دھوکہ نہیں کھا سکتے کسی بدشکلے آدمی سے دھوکہ ہمیشہ آپ انوسنٹ فیس سے کھائیں گے دھوکہ ہمیشہ منمونی جو ہے نا پرسنالیٹی آپ کو دے گی بھولا بالا نظر آنے والا شخص آپ کو دے گا جو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی مسکین آدمی ہے بہت ہی سادہ سا بندہ ہے کوئی پتہ نہیں بچارہ مجبور ہے آپ کو دھوکہ وہ ہی دے گا اور دوسری چیز آپ کو دھوکہ کھلانے پہ مجبور کھانے پہ مجبور کرتی ہے آپ کا اپنا لالیچ اگر حرص کرے اندر سے کوئی چھٹی اس سگنل دیتی بھی ہے کہ یہ ذرا بچ کریں نا اس کی معصومیت پہ نہیں جانا تو وہ جو لے پا پوتی کر رہا ہے تو وہ یہ میری دل کی کسی تار کو چھیڑ رہا ہوتا ہے بڑا سستا پلاٹ مل رہا ہے مارکٹ سے کم قیمت پہ کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ کو پتہ نہیں جو سیانے کاروباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی غیر معمولی طور پر سستی چیز مل رہی ہو تو اس کے قریب نہیں جانا ہے اس کے پیچھے کوئی چکر ہوگا تو جنہوں نے کئی چکر کھائے ہوتے ہیں وہ اس چکر کو سمجھ لیتے ہیں جو نووارد ہوتا ہے اسے اس چکر کی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس تھگ کے جال میں پھنس جاتا ہے تو تھگی کرنا در حقیقت اس کا کام ہے کس کا شیطان کا یہی تھگی اس دجال کا کام بھی ہوگا اور یہ تھگی نیکی کے رستے ہوگی اس کا مطلب ہے دجال ایک مذہبی بیروپ میں آئے گا میں جو آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں مذہبی بیروپ میں آئے گا اور اگلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیچ میں کچھ شخصیات کے حوالے دینا چاہتا ہوں جو اسی طرح کے دجل کرتی رہی ہیں لوگوں کے ساتھ مثلا ایک شخصیت ہے سامری کی موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوئی طور پر تورات لینے کے لیے اللہ نے بلائے تھا اپنا پیغام اللہ کا موسیٰ علیہ السلام پر آ رہا ہے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کی شورت ہے بڑا روحانی پیشواہ ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی چیزیں پہلے سے بھی موجود تھی قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا میں نے وہ دیکھا اور سارے مفسرین نے لکھا کہ اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اب جبریل علیہ السلام یہاں ہوں مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے یا کوئی ادنا فرشتہ بھی ہو تو ہمیں نظر آئے گا ہمیں تو جن بھی نظر نہیں آتے بھوتنے بھی نظر نہیں آتے جس کی بنیاد پر اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا باقی آگے سے اس نے اپنا جو بھی بنا لیا وہی اپنا جو فلسفہ بنا لیا اور پیچھے قوم کو گمراہ کر کے لوگوں سے کہا کیا موسیٰ علاقی جس علاقی تلاش میں گیا ہے نا کوئی طور پر موسیٰ کا علاقہ تو یہ اور لوگوں کو ورگلا لیا بیلا لیا یہ لوگ جو اس کے پیچھے چلے تھے کوئی دنیاوی لالیس میں تو نہیں چلے نیکی کے لیے چلے تھے ایسا ہی ایک کردار جو ہیں وہ بلم بن باورا کا ہیں وہ بہت نیک وہ اس کو مستجاب الدعوات تھا وہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی تھی لیکن تھا کہ اتنا دشمن کہ آخر میں اللہ تعالی نے اس کی زبان جو ہے نا وہ لکھتا دی تھی فمسلوہ کمسل القلب جو جس کے وہ سورہ آراف میں جس کا آخر میں ذکر آتا ہے اسی طرح اب آپ سمجھیں کہ جو علماء یہود تھے نیک و کار تھے اچھے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ انہی سے رینمائی دیا کرتے تھے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو اس کے بعد انہی کو قرآن مجید نے شیاطین سے تعبیر کیا وَعِذَا خَلَاؤُ إِلَا شِيَاطِنِ جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں ایک کردار اور ہے جو مدینہ میں تھا خضر جی تھا یہ ابو آمر راہب آپ اس کو تفصیلات صیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بہت بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کا کریکٹر اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں یہ روحانی پیشوا تھا متفق کا طور پر اوس کا خزرج کا جہود کے قبائل کا یہ نصرانی ہو چکا ہوا تھا لیکن یہ کہ یہ روحانی طور پر یہ سمجھا جائے یہ اس کی ایک شف کرنے سے سر کا درداران یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا گاؤں میں کوئی ہوتا ہے گنڈے تعویز والا اور کہتے ہیں جی اللہ نے بڑی اس کے ہاتھ میں شفاہ رکھی ہے تو اس کی پھونک میں بھی اللہ نے بڑی شفاہ رکھی ہوئی تھی لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حاوری گوہ اسے برداشت نہیں ہوئی جیسے وہی شیطان جیسے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں عکڑ گئے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عکڑ گیا سب سے بڑا دشمن بنا اور یہ وہ شخص ہے جس نے وہ مسجد زرار بنوانی کی کوشش کی تھی مختلف اس نے سازشیں کی بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں غزوہ احضاب کے پیچھے اصد سازش اس کی تھی جب سارے قبائل کو اکٹھا کر کے یہ لائیا تھا یہ ساری مذہبی شخصیات اصد میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب مذہب کا بیروپ ہے روپ ان کا مذہب والا ہے ہے وہ بیروپ یعنی اس کا مطلب اندر سے وہ حقیقی معنی میں مذہبی نہیں ہوں قرآن مجید نے یہ جو ان کا یہ بیانیاں ہوتا ہے یہ جو بات کرنے کی ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے جس سے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے اس کو مختلف مقامات میں بیان کیا مطلب یہ کہ شیطان لوگوں کو ان کے برے عمال مزین کر کے دیکھاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَ شیطان ان کے عمال ان کے لئے یعنی شگر کو ٹٹ کر دے ان کی برائی نہیں سامنے لاتا ان کی اچھائی ان کے سامنے لے کے آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بے حیائی کو روشن خیالی کہیں یعنی ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں دوسری بات قرآن مجید اسے یوں بیان کرتا ہے اور یہ ذرا تھوڑا سا اس سے زیادہ تفصیل سے آتی ہے اور اس میں کئی اور بھی اہم باتیں ہیں یہ سورہ نام میں ہیں یہ الفاظ ہیں تین زخرف قول غرور کہا گیا زخرف القول غرور پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں زخرف کہتے ہیں سنری اور سنے کو بھی کہتے ہیں زہب بھی کہتے ہیں سنری شہز سنری رنگ یعنی آپ اسے پرکشش کہہ لیں قول بات اب یہاں پہ کیا مطلب بات سنری یعنی جیسے آپ کو سنہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں دلکش معلوم ہوتا ہے ایسے ان کی باتیں دلکش ہوں گی غرورہ ہوں گی بیکار بھوکا فرام مجھے یہ بات یہ قرآن مجید کا حصہ پڑھتے ہوئے نا کوئی نا کوئی پریزنٹیشن یاد آ جاتی ہے جو کوئی اپنا سودا بیچنے کے لئے پریزنٹیشن نہیں دیتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے کوئی دوائی بیچنی ہے کوئی اس طرح کے چاہ وہ جس طرح کے آکے پورا ہے لیکچر آپ کے سامنے رکھے گا پریزنٹ کرنا یعنی آپ کا سودا تو بکی گائی ہے آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر تو اسی طرح وہ جو شیطان نے سودا بیچا تھا آدم علیہ السلام کے آگے اور جو سامنے نے سودا بیچا تھا بنی اسرائیل کے آگے یہ ہے زخرف القول ہے دھوکا زخرف القولِ ورورہ اچھے یہ سکھتے کہاں سے ہیں یہ ہے وہ بات جو یہاں نہیں آئی ہے جو دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی فرمایا دیکھیں اب ایک وہ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے جو کتاب لے کے آ رہے تھے ایک سامری تھا جس نے اپنا نیریٹیب بنا لیا تھا جو گمرائی پر استوار تھا اب آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں یعنی ایک کلام اللہ ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں شیطان کا کلام ہے اب اس کو یہاں قرآن نے کھول ہے سورہ نام میں وَقَزَالِكَ جَعَالَّا لَكُلِّ نَبِيِّن عَدُوًا شِعَاتِينَ الْإِنْسِ وَلْجِن اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں اس کے دشمن کھڑے کر دیئے جو جنوں میں سے بھی تھے جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان تھے جو ان کے مقابلے میں کھڑے کر دیئے اب ایک بات تو وہاں آگئی تھی سورہ بکرہ میں علماء کو شیعاتین کہا تھا یہود کی علماء کو اب یہاں پھر آگیا جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے اور ان شیطانوں کو نبی کا دشمن بنا کے کھڑا کر دیا ہیں دونوں مختلف سپیشیز سے لیکن نبی کی دشمنی میں دونوں مشترک ہو گئے ہیں اگلی بات کیا یوخی بعضہم الہ بعض 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 کی طرف وحی کرتے ہیں اب وحی کرنے کا یہاں مطلب کیا ہے یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے ہیں یہاں لفظی معنومہ آئے گی اشارہ کرنا کوئی بات دل میں ڈال دینا خیال کا پیدا ہو جانا وسوسہ پیدا کر دینا کوئی تصور دے دینا کوئی تخیل دے دینا اس تخیل کو الفاظ دے دینا یعنی شاعر استعمال کرتے آمد ہو رہی ہے عورد ہے اور آمد ہے دو اسطلعہ استعمال ہوتی ہیں تو آمد کیا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں مضمون ہے کوئی نہیں آرہا تو غیب سے آرہا ہے تو جب غیب سے آرہا ہے تو جیسے خواب غیب سے آرہا ہوتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہے اپنی شور سے تو نہیں دیکھ رہا ہوتے تو خواب کے بارے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے نا وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں تو جو خیال آ رہا ہے اس کی بھی سورسز تو یہ دونوں ہی ہو سکتی ہیں تو وہ خیال شیطان جن وہی کرتے ہیں شیطان انسانوں کی طرف یعنی نبی کے مقابلے میں جو انسان کھڑے ہو کے اپنا نریٹیو بنا رہے ہوتے ہیں اس نبی کی بات کو اس کے پیغام کو اس کے کلام کو رد کرنے کے لیے اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہم عام طور پر نہیں سمجھتے نہیں جانتے لیکن یہ حقیقت ہے اصل دشمن شیطان ہے وہ نریٹیو بیلڈنگ کا کام یا نریٹیو کرییشن کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے اور دنیا میں جو شیاطین اس کے دوست ہوتے ہیں ان کو وحی کر رہا ہوتا ہیں اور یہ جو خوبصورت انداز گفتگو ہے یہ وہ عطا کر رہا ہوتا سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کے بارے میں جب اس نے کہا نہیں میں مجھے اجازت دیجئے میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ نے کہا جاؤ اجازت ہے تمہیں جاؤ انہیں گمراہ کرو ہم سنتے ہیں جبکہ موسیقی روح کی غزہ ہیں ہمیں قرآن بتاتا ہے روح کی غزہ قرآن ہے تو یہ یہ کیا بات ہوئی جی پھر ہم سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فلانے کے گلے میں بھگوان بولتا ہے آپ سوچیں بھگوان بولے گا یا شیطان بولے گا یہ اٹریکشن ہے جو خود بخود ہوتی ہے کسی اچھی آواز کی طرف لیکن اس آواز کے پیچھے ہے کون یہ ہم جان رہے ہوتے ہیں تو ان سنے ری باتوں کو سمجھیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو اپنی طرف لیکن ہے اس کے اندر آپ کے لیے خرابی اور ہے اس کے اندر وہ سارا شیطانی جو وساوس کا سلسلہ اگرچہ کہ وہ فلسفے بن کے آ رہے ہوں اگرچہ کہ وہ بہت بڑی جو انا دانش کا پہاڑ بن کے آ رہے ہوں تھیسس بن کے آ رہے ہوں لیکن ہے اس کے پیچھے یہ چیز اب اس کو ذرا ایک شخصیت جو قرآن مجید نے تصوراتی شخصیت سمجھنے ویسے تو مفسرین نے ایک شخص کا نام بھی لکھا ہے لیکن یہ اس سارے کے اس میں ایک مثال کے طور پر سورہ بکرہ میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجَبُوْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں دنیا کی زندگی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بات آپ کو بہت بہتی ہے جو دنیا کے معاملات میں وہ بات کر رہے اور وہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اوپر گواہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو بات میں کر رہا ہوں بڑے خلوص سے کر رہا ہوں بڑے اخلاص سے کر رہا ہوں بڑی ہمدردی سے کر رہا ہوں بڑی بیخائی سے کر رہا ہوں آپ کا بڑا میں مخلص ہوں اور اللہ گواہ ہے اس کے اوپر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجَبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اب اللہ یہ یہ تو اللہ نے نیریٹ کیا نا اس کی کیفیت کو اب اللہ کا کومنٹ کیا ہے وَهُوَا عَلَّدُّ الْخِسَامِ وہ سخت مخالف ہے دشمن ہے اس کی ظاہری چکنی چپڑی باتوں پر مت آؤ یہ عام قسم کا منافق نہیں ہے یہ سپیشلائزڈ منافق ہے اس کو اب یہ منافق کا لفظ آ گیا تو منافق بھی دو قسم کے تھے مدینے میں ایک منافق وہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کرنے کے انداز سے پہچان لیتے ہیں وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَخْنِ الْقَوْلِ آپ ان کے بات کرنے کے ڈھب سے انہیں پہچان لیتے ہیں لیکن ایک منافق وہ ہیں جن کا سورہ توبہ میں ذکر آیا ہے اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے صرف ہم انہیں جانتے تو اصل میں نفاق کا مطلب کیا ہے آپ اپنی باطنی کیفیت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اب پردہ ڈالنے کے لیے آپ اپنی ایک ظاہری پرسنلیٹی کو شیپ کرتے ہیں جو بندہ اتنا بات صلائیت نہیں ہے تو وہ اس کی شیپنگ کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے اور اوپر سے کیا ہے لیکن ایک انتہائی کائیاں آدمی گہرا آدمی اسے ہم کہتے ہیں بڑا میسنا ہے تو جو یہ سپیشلائزڈ بندہ وہ تو پھر اللہ ہی جانے اس کے دل میں کیا ہے اوپر سے وہ ساری جو پروٹوکولز ہیں دین کے وہ پورے کر رہا ہوگا پکڑائی کہیں سے بھی نہیں دے جائیں گا تو وہ فرمائے وہ بھی منافق ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ان میں سے یہ بھی ہے اب یہ تولا کے دو معنی ممکن ہیں تین بھی کر لیں کیونکہ یہ جو ولی ہے یا تولا یا تولا ہے اس میں یعنی ولایت اور ولی کا لفظ اسی سے بنا ہے اسی سے والی کا لفظ بنا ہے گورنر جو کسی صوبے کا ہوتا ہے اور اسی سے اقتدار کا لفظ بھی بنا ہے والی والی سے وہ نا اور اسی سے اختیار کا لفظ بھی بنا ہے یہ سارے ذہن میں رکھیں تو اس اچھا اسی سے ایک معنی اور بھی بنتا ہے منہ ترن کرنا آپ چلتے چلتے مڑ گئے یوں ترن لے لیا اس یہ بھی آیا ہے قرار یعنی اولیاء کا لفظ ومن یتولا ہم منکون یہ سارے ذہن میں رکھیں تو ازاد تولا کے تین معنی میں جب وہ محفل میں یہ باتیں کر کے واپس جاتا ہے ایک معنی یہ ہو جائے گا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جب اسے اختیار ملتا ہے اقتدار ملتا ہے کوئی صاحبی حیثیت ہو ابھی تو اس کی گنجے کو ناخن نہیں ہے نا تو اس لیے یہ چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے تو دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں واقعی کوئی اقتدار آتا ہے تیسرا معنی یہ اگر آپ اسے فاصلے پہ رکھیں اس بچھو سے محفوظ رہیں گے اگر اس سے دوستی کر لیں قریب آگیا تو ڈھنگ مارے گا وہ دوستی والا مفہوم بھی ذہن میں رکھیں نا جتنا اسے دور رکھیں اتنا اچھا ہیں تو یہ تین مانی ذہن میں رکھ کر اب اس کا ترجمہ کہیں ازا تولا جب وہ دوست بن جائے یا یہ کہ جب وہ موڑ کے جائے یا یہ کہ جب اسے اقتدار مل جائے سعاف الارض زمین میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے یعنی اب وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے لیفصد افیحا تاکہ زمین میں بگاڑ پیدا کرے وَيُحْلِكَ الْحَرْسَ وَنْنَسْلَ اور کھیتی کو انہی کاروبار بھی برباد کرے اس میں بھی فساد پیدا کرے نسل میں بھی فساد پیدا کرے اب اسے ذرا ذہن میں لکھیں آجائیں واپس یاجوج ماجوج کا کام کیا تھا انہ یاجوجہ وماجوجہ مفسدون افیلت یہ اس آدمی کا کام آپ کو سمجھ میں آئے شیطان کا کام یہ ہے قومیات کیوں ہلاک کی گئی فسادی تھی قوم غود کیوں ہلاک کی گئی فسادی تھی یہ فساد کے کامن ہونے کو نوٹ کریں تو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یاجوج ماجوج کا فساد اور یہ جو ایک خاص خزارین ٹرائبز ہیں ان کے فساد کا ذکر آپ کے سامنے رکھا تھا اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصل میں بھی یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قوموں کا ظاہر کیا ہوتا ہے وہ دکھاتے کیا ہیں اور باطن کیا ہوتا ہے ظاہر پر آج ہماری یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ اکثریت ہماری بس وہ اصل میں معلومات کا سہلاب اتنا ہے کہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا ایک انفرمیشن آتی ہے اس پر ابھی دھیان پوری طرح دیا نہیں ہوتا اوپر سے دوسری آ جاتی ہے غیر شعوری طور پر ہمارا دماغ ستے ہی ہوتا چلا گیا اور ہم ظاہر ہی پر فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے چلے گئے اسے قرآن یہ دنیا کی زندگی کے بھی بس ظاہر کو جانتے اس کی طے میں پہنچنے سے بے خبر ہو گئے نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں تھگ کی تھگی کا نہیں پتہ لگتا اپنے دشمن کی دشمنی کا نہیں پتہ لگتا اوپر سے نئے نئے فلسفے ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں اب لبرالزم ہے ہیومنٹی کا تصور ہے سب ہیومن ہیں ہیومن بھی انسانیت ہے تو یہ تقسیم کیوں کرتے ہو یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے یہ ہندو ہے یہ شیطان ہے یہ مسلمان ہے سام انسان ہیں اور آدم کی اولاد ہیں برابری ہونی چاہیے دیکھیں نا مادر ٹریسا کتنی اچھی تھی عبدالستار ایدی کتنے اچھے تھے یہ سبق جو ہے یہ آپ کو کس چیز سے دور کر لے کر لے دیکھیں یہ سارے حسین باتیں ہیں ان میں سے کوئی بری بات نہیں ہے آپ کیسے کہیں گے ان میں سے کوئی بری بات تو کیا فرشتہ بننا بری بات تھی جو شیطان نے آکے آدم الاسلام سے کہا تھا کہ بن جاؤ وہ بھی بری بات نہیں تھی اس طرح آپ کے سامنے فلسفے آتے ہیں ہر انٹیلیکچول لیول پر پورے پورے فلسفے آئیں گے درمیانے لیول کے اوپر بیانیے اور نیریٹیوز آئیں گی عوامی سطح کے اوپر نعرے اور سلوگنز آئیں گے اور مادلز آئیں گے اب دوسطہ آر ایدی ایدی ایک مادل ہے مادر ٹریسا ایک مادل ہے مادل آئیں گے کیونکہ لوگ اتنے باتوں کو نیریٹیوز کو ان کو نہیں جانتے ہو لیکن جو لوگ تھوڑے پڑے لکھیں ان کے لیے نیریٹیوز کفائیت کریں گے جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائیں اور جو انٹیلیکچول ہیں ان کے لیے پھر یہ کہ فلسفیز آئیں گے لیکن سب ہوں گی اسی طرح کی یہ ساری وہ چیزیں زخرفل قول غرور یہ چیز میں سمجھانا جو چیز جا رہا تھا وہ یہ تو ساری آزمائش کس کی ہے اکل کی آزمائش ہیں فہم کی آزمائش ہیں اور اس اکل کی آزمائش اگر اکل کو آپ قرآن مجید سے اور اللہ کے کلام سے علیہ دہ کر دے وہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اس کے بغیر سامری آپ کے قابو نہیں آئے گا آج کی اکل کتنی ہے یار کیونہ ہو جائے کتنی تیز و تراز کیونہ ہو جائے کتنی ہی سمجھدار کیونہ ہو جائے اگر وہ قرآن سے خالی رہے گی تو اسے وہ جو چالبازیاں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ کلج کے رہ گئی میرے تواہمات میں تو وہ اکل وہیں اپنے تواہمات میں الجی رہے گی اکل کا کام ہے جو اس کے سامنے ہے اس کا سولوشن پیش کرنا جو اس کے سامنے وین ہے اس کو انیلائز کرنا یہ اکل کا کام ہے آپ نے وین ہی دنیا کا رکھا تو بس وہ تو نہیں اکل انیلائز کرے گی اس کے سامنے وہ ذرا بڑا پرسپیکٹیو آئے گا تو وہ اس کے مطابق جو ہیں اور وہ فکر کرے گی اکل کا یہ چراغ راہ منزل نہیں ہے تو چراغ راہ کا کیا کام ہے جدھر آپ موڑ لیں گے ادھر دکھائے گا ادھر آپ کا وین کلیر کرے گا یہ چراغ راہ کا کام ہے اب اس کو سامنے رکھیں میں ایک اور کانٹراسٹ آپ کے سامنے سورہ بکرائی کا رکھنے چاہنا ہوں یہودی کے بیان میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے آیا وہ رسول جاہم رسول من اندلہ ہے جس کو وہ جانتے تھے اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے اپنی ہی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پیٹھ دیا کیوں اس کتاب میں اس رسول کی کا ذکر موجود تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ہی کتاب کا انکار کر دیا کتاب کو ہٹا دیا سامنے سے ہین سے ہٹا دیا اس کی جگہ پہ چیز کیا گئی پیچھے لگ پڑے ان چیزوں کے جو سلمان کی بادشاہی میں شیاتین پڑا کرتے تھے یعنی جادو کا جو یہ تھا اس کا مطلب سپیرچولیٹی روحانیت اگر اللہ کی طرف سے نہیں یہ فورس آ رہی ہوگی تو شیطان کی طرف سے آئی رہی ہوگی خلانی ہوگا اچھا اس کو اگر اور یقین کرنا چاہتے تو اس بات سے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ حدیث میں تو خود آئین ہے جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو شیطان تھوٹنی لگا کے اپنے وسوہ سے شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کا دل بیرونی اثرات سے لا تعلق ہو کے بالکل کسی آئیسولیشن میں ہو نہیں اس پر واردات ہو رہی ہوتی ہے وہ واردات اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی یعنی ذکر اللہ نہیں ہوگا تو اس کی جگہ پر یہ سارا کچھ ہا جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا ایک لفظ آتا ہے جی دل پر مور ہو جاتی ہے مور ہو جاتی ہے یعنی وہ والی کمینکیشن جام ہو جاتی ہے آج کل کمینکیشن جام ہونے کا سلسلہ ہے نا تو یعنی اللہ والی کمینکیشن جام ہو گئی جب جام ہو گئی تو دل یک رخہ ہو گیا ہے اس یک رخ کے لفظ کو سمجھ لیں یہی کانا یہی دجالیت ہے نا ایک سائٹ کو دیکھنا اور دوسری سائٹ کو نہ دیکھنا ایک آنکھ کا کھلا ہونا اور ایک آنکھ کا بند ہونا میں ان حدیثوں کی نفی نہیں کر رہا جس میں دجال کی اس آنکھ کا ذکر ہے میں اصل میں اس کو ایک استیارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی قیفیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر میری دنیا کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دین کی آنکھ بند ہے ایک درجے کا کانا میں بھی تو ہوں نا اور دنیا کی آنکھ کیوں کھلی ہے دنیا فتنہ فتنے کا کیا معنی امتیان امتیان کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اب آ جائیں ان روایات پر جو دجال سے مطالق ہیں ایک بات یہ بتائی گئے کہ انتہائی غیر معمولی قابلیت کا حامل ہوگا وہ شخص جو دجال ہوگا آپ دیکھیں نا وہ مردے کو زندہ کرے گا یہ کام تو یعنی وہ لوگوں کے سامنے کرے گا ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں گے وہ ان کو لا کے سامنے کھڑا کر دے گا روایات میں ہے کہ ایک شخص جو اسے نہیں مانے گا وہ کہے گا میرا رب تو آسمانوں پہ رہتا ہے تو کیا بلا ہے جو آگئے وہ کہتا ہے میں تمہارے اگر باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤں اور انہیں تمہارے سے امکلام کر دوں پھر تم میری بات مانے گا تو وہ کہے گا ہاں تو سچ مچ اس کے باپ دادا جو ہے نا وہ اس کے سامنے آ جائیں گے باتیں کریں گے پرانی باتیں بھی اسے یاد کریں گے لیکن حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے باپ دادا نہیں ہوں گے وہ اس کے ساتھ شیاتین ہوں گے وہ اس کے ساتھ شیاتین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کے روپ میں آ جائیں گے اور چونکہ وہ ان ساری باتوں سے واقف ہوں گے اس لیے وہ اسے سنا دیں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے باپ دادا تھے وہ ہوں گے نہیں آج اگر جو لوگ ویسٹ سے کچھ واقف ہیں نا جو شیطانی سوسائٹی ہیں تو وہاں روح حاضر کرنے کا کام بھی ہوتا ہے مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو درمیان سے کاٹے گا علیدہ علیدہ کر دے گا حصے درمیان میں چلے گا پھر جوڑے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا جہاں چاہے گا بارش ہوگی جہاں نہیں چاہے گا نہیں ہوگی ایک بیعبان کو مردہ زمین کو حکم دے گا لیلاتی فصلیں ہو گائیں گی اور لیلاتے کھیتوں کو بنجر کر دے گا اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی جسے چاہے گا جو اسے مانے گا اسے اپنی جنت دے جائے گا جسے جو اسے نہیں مانے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا ساتھ حدیث میں یہ بھی آیا ہے یاد رکھنا اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں جنت ہے کوئی امتیان ذہن میں رکھیں دجال بھی امتیان کے لیے آئے گا اور اب آپ سوچیں پتہ نہیں آپ کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا نہیں ہم سارے دنیا کو جنتی بنانے کے چکر میں ہیں لگیوریس لائف کوالیٹی لائف اور یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے بہترین دماغ جو ویسٹ کو جا رہے ہیں تو کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے اس لیے جا رہے ہیں ہم وہاں پر جو ان کرنے کے لیے جا رہے ہیں حوالے تو ہم وہ دیتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو خاتو میں چین جانا پڑے تو اس کے بعد مڑ کے گھر آنا ہوگا یا چین ہی رہنا ہوگا اصل بات یہ دیکھیں ہم فوج میں نوکری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں پروفیشنلزم کے لیے پیسے کمانے کی کہتے کہیں ملک و قوم کی خدمت کریں بچے سے پوچھیں تم بڑے بن کے کیا وہ کہے گا جی ڈاکٹر بنوں گا قوم کی خدمت کروں گا باقی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا کہنے کی یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے تو باہر ہم کیوں جا رہے ہوتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے یا اچھی زندگی بسر کرنے کے انسانیت سے کوئی بلکہ اکثر جو باہر سے واپس آتے ہیں ان کے اندر اتنے عالی اخلاق نہیں ہوتے وہ ادھر بہت اچھے قانون پسند شہری ہوتے ہیں پاکستان اترتے ہی ان کی اصلیت ظاہر انہا شروع ہوتی ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جی وہاں پہ جو سولتے ہیں آپ لوگ ان کا تصور نہیں کر سکتے تو بس یہ جنت ہے نا یہ دنیا کو جنت بنانے کی سوچ بن گئی ہے وہ کس کے پاس ہے اب آپ کو اپنا فیملی سٹریکچر توڑنا پڑے گا اپنے بچوں کے مستقبل دعو پہ لگا ایمان کا دھیلہ ہو آپ کو کیا ہے آپ کے گھر کیا توفان برپا ہوگا اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں خود آپ کے کریکٹر کے ساتھ کیا ہونا اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ کہ یہ وسائل ہیں یہ وہاں پہ خوبیاں ہیں یہ باقی بلائیاں ہیں اس کی خیر ہیں یہ ویسے ریجڈ مولوی ہیں جو ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں ان باتوں پر یہی سوچ بن جاتی ہے نا تو اب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اب وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ صبح ایک شخص مومن ہوگا شام تک کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہوگا کیوں لالچ دنیا کا اور یہ چکا چون اس سب کی مجھے یادہ سوچ آ رہی تھی کہ یہ لطیفہ بھی آپ کو سنو یعنی وہ جو دجل ہے اس کے اعتبار سے بات سمجھنے بہت آسان ہو جائے گی ہے لطیفہ یہ کہ وہ کوئی بندت ہے وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت بھی دکھا دو دوزخ بھی دکھا دو پھر اس سے پوچھ لو اس نے کدھر جانے تو اسے جب دوزخ دکھائی گئی تو اس میں بڑا حلہ گلہ تھا موسیقی ناچ گانا وہ بہت محول بنا ہوا تھا دلکش محول اور جب اسے جنت دکھائی گئی تو بڑا تھنڈ اور ایک بڑی جو ہے نا وادی اور اس میں ایک جوڑا جو ہے نا بڑا شریف سا پورے کپلوں میں لپتا ہوا وہ دیمی رفتار سے چلتا ہوا بڑے پروکار تو اس نے کہا اور مجھے ادھر دوزخ میں ڈال دی ادھر ایک تو ریش بھی کوئی نہیں ہے بندے بھی کم ہیں اور ماحول بھی تھنڈا تھنڈا ہے تو وہ ذرا ادھر اللہ گلہ ٹھیک جب اسے دوزخ میں ڈالا نا تو اب اسے آنکھ کے شولے نظر آئے تو اس نے فرشتوں سے کہا یہ کیا دھوکہ دیا ہے مجھے وہ کہا نہیں وہ ہمارا مارکٹنگ دپارٹمنٹ یہ دنیا شیطان کا مارکٹنگ دپارٹمنٹ ہے اس کو اس نے مزین کر دیا ہے یہ سب سے بڑی دجل ہے یہ سب سے بڑا فریب ہے اب وہ آیتیں سنیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَاِ اللَّا مَتَعُوا الْغَرُورِ غرور یہ دھوکے کا سمان ہے وہ غرور ہے شیطان الغرور یہ دنیا غرور یہ خود دھوکہ ہے تو وہ شیطان آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے اس دنیا کو ذریعہ بنائے گا میں نہ سائنس کا مخالف ہوں نہ ٹیکنالوجی کا مخالف ہوں لیکن دیکھئے کوئی انسان آنکھوں کا مخالف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن آنکھوں کے ذریعے سے وہ گناہگار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کوئی انسان زبان کا مخالف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن زبان کے ذریعے سے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا اس معنی میں جیسے میں نہ آنکھوں کا مخالف ہوں ایسے ہی نہ میں سائنس کا مخالف ہوں نہ ٹیکنالوجی کا مخالف ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان میں خطرہ بھی کوئی نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلکل جیسے فرشتے جو ہے نا فی نفس سے ہی خیری خیر ہیں ایسے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی خیری خیر ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ شہداد نے کیا جندت بنائی تھی یہ سچ مجھ جندت بنانے کے قریب پہنچ گیا اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا لیا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان بنا لے ہے اب یہ میں آپ کو گستاخی نہ لگے فیزیکل باڈی والا انسان ایک کامل انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو اللہ نے بنایا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فیزیکلی منٹلی ایک ایسا انسان بنا لے کہ جیسا اللہ نے بھی نہیں بنایا ابھی تک کیا کہنا چاہتا ہوں ڈی این اے ٹیکنالوجی جو ڈی این اے انجنیئرنگ پروگرام اگر آپ اس طرح کی گائے بنا سکتے ہیں کہ جو ساٹھ کلو دودھ دے سو کلو دودھ دے تو آدمی بھی تو کسی کوئی فیزیکلی سٹرانگ بندہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں جو لوگ یہ اس سائنس سے واپستہ ہیں آپ ان سے ذرا بیٹھ کے سمجھیں کہ یہ کیا ہے اور مختلف جو جانوروں پر تجربات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا اس کے حاصلات ہیں یہ خود ایک پورا مضبون ہے ڈی این اے ٹیکنالوجی اس ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ایڈ کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی تھوڑا سا کھیل کے دیکھیں آپ کے موبائل پر ایپ آپ اپلوڈ کریں وہ جو مخت والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ساتھ ذرا کھیل کے دیکھیں اس کو الٹے سیدھے سوال کریں وہ دیکھیں آپ کو کیسے جواب دیتی ہے اور وہ تھوڑا اس سے پوچھ کے دیکھیں انسانوں کے بارے میں تمہارا کیا ہے تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ ذرا یہ چیزیں اس کے ساتھ ایکسپلور کریں آپ کو عجیب عجیب جوابات وہاں سے آئیں گے وہ یہ چاہتے ہیں جو روبورٹس بنائے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں وہ انسانوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کے اندر بھی آزادی کا مادہ پیدا ہو رہا ہے اب ذرا تصور کریں اب حرص کریں ایک ایسا انسان وجود میں آجاتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کہ جس کے دماغ میں فیڈ ہو تمام کتب احادیث تمام کتب فکر تمام تفاصیر اس کے لیے کیا ممکن ہے آپ نے ایک دفعہ اس کے سامنے سواد رکھنا ہے اس نے تھا 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 سارے جواب دے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ممکن ہو گیا ہے نہیں اب ساتھ اس کے سائنس بھی فیڈ کر دیں سارا ڈیٹا جو ابھی پچھلے دنوں مر رہا ہے وہ جو ٹیڑا میڑا سا تھا تو کیا نام تھا اسٹیفن آکنس اس کا دماغ بھی ڈال دیں اس کے اندر ساری انفرمیشن ڈیٹا ڈال دیں اس کے اندر کیا مشکل ہے ادھر سے آپ اسے سپرمین بنا دیں ڈی این اے سے نہ وہ بیمار ہو نہ اسے تکلیف ہو نہ وہ تھکے یہ جو سپرمین کا لفظ آئے ہیں میرے ذہن پر اس تصور کو ذرا ذہن میں رکھے ہیں اور دجال کے تصور کو لے کے ہیں اور جو حدیث میں اس کا ذکر آیا ہیں یہ دونوں چیزیں بلکل آمنے سامنے آکے آپ کو یعنی بلکل ان میں اشتراک نظر آئے اور ویسے آپ اگر چاہیں اس کی روحانیت بھی ہوگی سپیرچولیٹی بھی ہوگی وہ جس کی بینس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا وہ اگر چودہ کلو دودھ دے رہی تھی اس کے بعد اٹھائیس کلو دینا شروع کر دیں اب وہ سائنس کے ہاتھ کے اندر بھی کچھ سائنسی جو نہ کرشمہ ہوگا ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہوگا کچھ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دعای دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح وہ جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہوگا آپ ذرا سوچیں آج سعودی عرب گندم میں خودکفیل ہو گیا ہے تو کس چیز کی مدد سے ہوئے ہیں کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوئے ہیں عرب جو سہراہ ہیں وہاں پہ پھول کھل کھلا مرگزار بن گیا ہے تو کس کی مدد سے ہوئے ہیں کس سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوئے ہیں یہ ساری چیز آپ ذہن میں رکھ کر اس سوپر مین کے تصور کو ذہن میں لائیں اور جو ہے ڈی این اے پلس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک بنی ہوئی شخصیت اس کا آپ تصور کریں لیکن یہ ہوگا کیا ہے یہ ایک جسم ہوگا اپنی اصل یعنی جو ہماری کائنات کی اصل ہے اس سے کٹا ہوا جسم کیا تھا آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے آپ امتنائے نظیر ہیں یعنی آپ جیسی کوئی شخصیت اب دنیا میں دوبارہ پہلانی ہو آپ اپنی مثال آپ ہی انسان کامل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے جسمانی طور پر بہت بڑی صلی اللہ علیہ تحطی تھی وہاں اصل جو آپ کا وہ مقام و مرتبہ وہ روحانی ہے اس کے مقاملے میں یہ جو دجال ہوگا اس کا کوئی روحانی حیثیت نہیں ہوگی یہ اصل میں جیسے پرانے زمانے میں جادو گروہ کی ایک روحانی حیثیت ہوتی تھی اب وہ جادو سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے زور پہ ہو رہا ہو آپ کو میری بات شاید عجیب لگے میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں آج ہمارے جہاز اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا جہاز بھی اڑتا تھا یا نہیں اڑتا تھا وہ روحانی بنیادوں پر اڑتا تھا آج وہی کام جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی بلکے ہوتے ہیں اور اس سے کئی اچھا ہوتا ہے وہ جنات کی مدد سے ہوتا تھا وہ ان کے بھی وطا خور تھے جو سمندر کے اندر سے مونگے اور ہیرے اور جوارات نکال کے لاتے تھے کون جنات شیاتین جن وہ لے کے آتے تھے وہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے آج انسان خود اس کی ٹیکنالوجی کہاں سے زمین کے اندر سے کھود کے اس شیاتین سے زیادہ طاقتور یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی وہ اگر تخت لے کے آ گیا تھا اس کا جو ملکہ بلکیس کا تو آج کتنی بڑی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے چلیں اتنی جلدی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ابھی کام ہو رہا ہے جس طرح ہمارے جو موبائل پہ جو میسیجز جا رہے ہیں نا جس طرح وہ ہوتا تھا پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے تو تار دیتے تھے لیکن یہ بیچ میں جو فیکس میشین آئی تھی تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے کہ پوری پوری باڈی جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح اب منتقل کر دی رہے ہیں تو آپ سوچیں یہ ساری وہی باتیں جو سلیمان علیہ السلام جنات کی مدد سے کرایا کرتے تھے آج وہ سارے کام ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں تو یہ سارا جب ایک آدمی کے ہاتھ میں آئے تو وہ تو سب کا پیر بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا اب یہ دلچسپ درین بات ہے کہ اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکے گا حضرت مہدی موجود ہوں گے گراؤنڈ پر لیکن وہ اس کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شخصیت آئے گی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا دوسرا نام کیا ہے عیسیٰ ابن مریم المسیبی کہا لیکن ایک نام ان کا اور بھی ہے کلمت اللہ ایک نام اور بھی ہے روح اللہ انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت مریم جن کے وہ بیٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسان کو مس کیے وہ بیٹا ادا کیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کا کوئی باپ دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا نہ آئی ہے وہ جو باپ کا فیل ہے اس کی جگہ کلمہ آیا ہے کم کلمہ کیا ہے کم اس کلمے نے وہ کام کیا جو باقی جگہوں پہ باپ کا کام ہوتا ہے یعنی نطفے کی جگہ پہ کلمہ ہے تو نطفے والا جو عمل ہے اس میں بہرحال مادیت ہے اس میں بہرحال ایک انسانی اہوانی سطح کا عمل ہے اور اس کی جگہ پہ جو کلمہ آیا ہو وہ کتنا پاکیزہ ہے تو اس کا مطلب ہے دجال کا مقابلہ مادی وسائل سے نہیں ہوگا پاکیزگی سے ہوگا جس نے اپنا دفاع کرنا ہے وہ پاکیزگی سے اپنا دفاع کر سکے گا وہ کسی مادی ذریعے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اور اس پاکیزگی کا سورس کیا ہے کلمہ تیبہ ہیں اور جس جو جس کی بیچ پر پورا قرآن مجید کھڑا ہے اس کے علماء آپ اگر بچنا چاہتے ہیں اس سے تو قرآن مجید آپ کا معافظ ہے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ روح لائیں گے اپنی سی بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں یہ ایک تقابل ذہن میں رکھیں مادی دنیا ورسل روحانی دنیا اس کا اللہ تعالی نے چلیں دنیا میں ہم فیزیکل فیزیکس میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ جو کائنات ہیں یہ سالمات کا مجموعہ مختلف پارٹیکلز ملتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں نئے بھی مل جاتے ہیں ابھی تعالیٰ ترین وہ جو ہکس بوسان جو دو سائنسدان تھے انہوں نے کوئی پارٹیکل دریافت کیا ہے جو دماغ کی طرح کائنات میں کام کرتا ہے کوئی نئے چیز ہوتی ہے وہ آتا ہے مختلف چیزوں کو جوڑ کے پھر چلا جاتا ہے اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن اس پارٹیکل کو مانتے ہیں جو آکے یہ کام کر کے پھر غیب ہو جاتا ہے اہر وقت موجود نہیں رہتا ہے یہ پارٹیکل ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا سالمات یا سالمات پارٹیکلز سالمات اس کے مقابلے میں جو روحانی لفظ آئے گا وہ کلمہ ہیں اور اس کی جمع ہوگی کلمات یعنی سالمات ورسز کلمات سورہ کاف ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دجال سے پناہ دینے والی سورت ہے اور اس کی خاص طور پر شروع کی دسائیات اور آخرت کی دسائیات کا ذکر ہے وہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ کیا ہے ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سالمات ہیں ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ کلمات ہیں ہر سالمے کے پیچھے ایک کلمہ کھڑا ہے وہ اس کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اگر یہ مان لو تو دونوں آنکھیں کھلی ہیں اگر اس سالمے کو مانو پیچھے کلمے کو نہ مانو تو ایک آنکھ بند ہو گئی یہ دجال کی یہ والی آنکھ کلمے والی آنکھ بند ہو گی اور اس کے تمام ماننے والوں کی بھی کلمے کی آنکھ بند ہو گئی جس کی کھلی ہو گی وہ اس سے بچے گا اور جو ہے ہی کلمت اللہ وہ آ کے اسے مارے گا جو وجود ہی ایک اللہ کے کلمے سے آئے ہیں اور جو ایک روحانی مجسم روحانی وجود ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ مرے گا تو اس اعتبار سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتے ہیں اصل میں جو میں اہمیت آپ کے سامنے اوجاگر کر رہا ہوں یہ ایک فتنہ ہے اور امتحان ہے امتحان ہماری سمجھ کا ہے اور ہماری فہم کا ہے اور ہماری سمجھ اور ہماری فہم کو درست رکھنے والی چیز اور ہمارے دل کو درست رکھنے والی چیز اللہ کا کلام ہے کلمت اللہ ہے کلام اللہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو شیطان شیعتین دجال دجالون کذابون ان سب کے مقابلے میں ہمیں ویژن ملتا لے گا اور اگر اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمارے دل کے اوپر مور ہو جائے گی اور مور ہو جائے گی تو ہم ان کے جو یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں گنڈے دار باتیں ہیں جو ان کے پھندے میں پھنس جائیں گے اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو یہ جو کلام اللہ ہے اور یہ جو دل کی ان کیفیات کا ذکر آتے ہیں تو علمہ اقبال نے تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینجا ہے کہ جوزبہ قرآن زیغمی روبائیست اگر قرآن نہ ہو تو ایک آدمی کا پوٹنشل اگر شیر کا ہو تو بس ایک لومڑ بن کے لے جاتے ہیں چالاک ایار مکار جوزبہ قرآن زیغمی روبائیست فقر قرآن اصل شہنشائیست اگر قرآن آپ کے اندر جائے اور اس کے نتیجے میں دنیا سے بے اعتنائی آپ کے اندر پیدا ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دنیا سترکے دنیا ہیں یہ نہیں مطلب بے اعتنائی کا مطلب یہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی خیر ہے جو ہے وہ اس پر شکر جو نہیں ہے اس کی تمنا نہیں یہ بے اعتنائی ہے تو اسے کہاں یہ فقر قرآن فقر قرآن اصل شہنشائیست آپ کے اندر سے خواہش ختم ہو گئی لالچ ختم ہو گئی حضر میں لالچ چیزیں تو وہ آپ کو شکار کرتا ہے تو وہ لالچ اگر آپ کے اندر سے ختم ہو گئی آپ شہنشاہ ہو ایک شہنشاہ ہے اس نے ابھی ایک کشمیر خطہ کرنا ہے تو وہ تو ابھی ضرورت مند ہے اس کی تو ابھی احتیاج باقی ہے اس نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا ابھی دوسرے پر اس نے قبضہ کرنا ہے اس کی پلیننگ کرنی ہے منصوبہ بنانا ہے دوسرا گدڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کسی اور شہ کی چنتہ نہیں ہے اصل شہنشاہ تو یہ ہے فقر قرآن اصل شہنشاہیست فقر قرآن اختلاتِ ذکر و فکر یہ جو قرآن سے فقیری پیدا ہوتی ہے یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک قرآن کی تسکسرت کے ساتھ تلاوت کرنا ذکر اور فکر دوسرا اس پر تدبر کرنا غور کرنا سمجھنے کی کوشش کرنا فقر قرآن اختلاتِ ذکر و فکر فکر کامل ندیدن جزبہ ذکر میں نے پوری دیکھیں اقبال کہہ رہا ہے اقبال نے دنیا دیکھی ہے اور تمام جو اس وقت کے علوم ہیں ان میں جلا ہے اقبال خود اس نے کہا ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل یہ جو علوم میں حاضر ہیں ان کی تپش میں نے محشوس کی ہے یہ میرے نظریہ کو چیلنج کر رہے تھے میرے ایمان کو چیلنج کر رہے تھے تو میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل وہ جب کہہ رہا ہے فکر کامل ندیدن جزبہ ذکر میں نے پوری دنیا میں کسی کی فکر کو کامل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ یہ قرآن شامل نہیں تھا ذکر شامل نہیں تھا تو اس کا مطلب ہماری پناہ گاہ اللہ کی کتاب آسل پھر یہ بنے تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک تو اس یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر کیا تھا دوسرا اب یہ آگیا فتنہ دجال فتنہ دجال کا جس تاریخی تناظر میں آئے گا اس کا بھی ذکر نہیں کیا میں نے صرف آپ کے سامنے اس کا ایک تعرف یا ایک اس کا تصور وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور جس تاریخی تناظر میں آئے گا وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پر گردگو کریں گے اقول کو لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لے سائر المسلمین و المسلمان